خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد نائنٹین فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہندوستان کی ہوئی اور ساتھ ساتھ پنجاب اور بنگول کی بھی ہوئی تو سندھ پروونس جس میں انتیس فیصد پاپولیشن جو تھی وہ ہندووں کی تھی اس میں ایک چھوٹی پرسنٹیج سکھوں کے بھی تھی پورا سندھ پروونس بائی دو وے یہ سب سے پہلے ڈیمانڈ ہماری طرف جو آج ویسٹرن پاکستان یعنی جو سیونٹی ون پوسٹ پاکستان ہے اس کے اندر سب سے پہلے ڈیمانڈ ہندوستان کی پارٹیشن کے لیے یہ سندھی لیڈروں نے کی اور اس میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا اس میں سب سے بڑا نام میں سمجھتا ہوں اللہ بک سمرو جی کا ہے جن کو بعد میں اسیسنیٹ یعنی قتل کر دیا گیا لیکن سندھیوں نے یہ شروع کیا کہ ہم ہندوستان کی پارٹیشن چاہتے ہیں بعد میں ان کے لیڈر خاص طور پر جی ایم سید اور ان لوگوں نے اپنے اس غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ اس سے نقصان ہمیں ہوا ہے اور ہوا یہ تھا کہ سندھ میں اردو سپیکنگ جو آیا مائیگرنٹ تھے جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے وہ آ کے تو پنجاب میں انہیں سیٹل نہیں انہیں دیا کیونکہ ایس پنجاب سے چھے ملین پنجابی آئے تھے تو ان کو وہاں اکومیڈیٹ کرنا تھا اردو سپیکنگ لوگوں کو انہوں نے کراچی اور اس طرف بھیج دیا اب پرابلم یہ تھا سندھ کے اندر کہ انتیس فیصد لوگ وہاں پہ جو تھے وہ ہندو تھے زیادہ تر عامل اور بھائی بند یہ دو قسم کے ہندو کمیونٹیز تھیں جنہیں جو میں سمعیتا ہوں پروگریسیو تھیں انہوں نے مارڈن سکول بنائے ایڈوکیشن میں یہ سب سے آگے تھے مسلمان بڈیرے پیر اور یہ جتنے تھے with some exceptions وہ ایڈوکیشن اپنے عام لوگوں کو ہاریوں کو ان سب کو دینے کے بالکل حق میں نہیں تھے البتہ جو middle class تھی وہاں کی business class یہ ایڈوکیشن میں بھی جو لوگ تھے پڑے لکھے لوگ انہوں نے آہ سکول کالجوں کا سلسلہ بنایا ہوا تھا اور تو اور محمد عیوب کھوڑو جو بعد میں مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر بنے اور ان کے ساتھ بعد میں زیادتی بھی ہوئی وہ بھی یہ ہندووں کے کالج جو انورسٹیز میں کالجز میں سکولوں میں پڑے ہوئے تھے مسلمانوں نے کبھی اس پہ زور نہیں دیا اب بھی میں جب سند کا سارا کر کے آئے ہوں تو میں نے کہا ہے اپنے سندھی اکومیڈٹس کو دوستوں کو دیکھیں کراچی میں آپ جائیں اردو سویکنگ نے اور یہ آغا خانیوں نے میمنز نے موڈن ترین ایڈوکیشنل انسٹیوشن بنائی ہیں آپ اتنے بڑے سند کے اندر اتنا لوگوں کا پاس پیسہ پیپلز پارٹی کی حکومت کوئی بڑی قابل فخر ایڈوکیشنل انسٹیوشن نہیں ہے ٹھیک ہے ایک میڈل کلاس سندھیوں کی بن گئی ہے جو اب اپنے حق کے لیے سندھ کے اندر آواز اٹھاتی رہتی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ سندھیوں کو ضرورت ہے اپنی نیشنل آئیڈنٹیٹی کو اور وہ انٹلیکچولز ہی کر سکتے ہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سندھ میں ایڈوکیشن کی طرف ترقی کی طرف جو یہاں کی ہے نا رولنگ کلاس اس کا توجہ نہیں ہے ویسے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے بہت نفیس لوگ ہیں بڑی بڑی لائبریریز ہیں لیکن جہاں عوام کے ساتھ رشتہ بننا چاہیے وہ بہت کمزور ہے آج جو میں نے یہ پروگرم بنایا ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوستان سے میرے دوست ہیں پروفیسر ہیمادری بینر جی وہ سندھ کے جو یہاں سے لوگ گئے ہندو اور سکھ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں کوئی ریسرچ پبلیش ہوئی ہے تو پلیز مجھے بتائیں آئی وانٹو گیٹ دنیا میں ریسرچ کے بات کے بغیر آپ کی کوئی بات جو ہے نا آگے نہیں بڑھتی سیرسر کے بغیر اور میں ریسنٹلی اکٹوبر کے انڈ میں ورل سندھی کانفرنس میں مجھے انہوں نے بلایا بہت میرے ساتھ محبت عزت دی وہاں پہ بھی میں نے پوچھا کہ بھئی یہ جو سندھی ہندووں کا جو ایکزٹ ہے سندھ سے وہ زیادہ تر پیسفول ہی ہے لیکن درا کے ان کو بھیجا گیا اور اس میں سندھیوں کا کم رول ہے بہار سے جو اردو سپیکنگ بہار اور ادھر ادھر سے آئے تھے ان کے پاس نہ گھر تھے نہ بزنسز تھے تو انہوں نے پھر حملے شروع کر دیئے اور یہاں سے سندھی ہندووں اور سکھوں کو جانا پڑا تو میں نے کہا کوئی آپ نے اس پر ریسرچ کی ہے کوئی پبلکیشن پبلکیشن ہے نو نوٹ اٹھال البتہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پبلکیشن ہوں آئی وڈ لائک ٹو نو کس نے پبلش کی ہے اور وہ کہاں آویلیبل ہیں تاکہ ہم ان کو ایکوائر کر سکیں میرے خیال سے ابھی تک جو آہ سندھی ہندو اور سکھوں کا جو وہاں سے فورٹی سیون میں جانے ہیں فورٹی ایٹ میں گئے ہیں زیادہ تار جو ہوا ہے تو نندیتا بھوانی کی کتاب ہے the making of exile سندھی ہندوز and the partition یہ دو ازار چودہ میں چھپی تھی ہندوستان میں نیو دیلی اور ممبئی سے ٹریک بار کوئی پبلیشر ہیں اس کے والا اس کے علاوہ حمیدہ کھوڑو کی کتاب اپنے فادر کے اوپر محمد یو کھوڑو a life of courage in politics یہ لاہور فیروسن سے 1998 میں چھپی ہے یہ دو کتابیں میں جانتا ہوں جس میں آہ بھوانی جو ہیں انہوں نے تو پوری ڈیٹیل دی ہے نا کہ ہوا کیا تھا اور میری جو جنہ علی کتاب میں میں نے heavily ان کی research کو refer کی ہے تو کیا یہ سندھی nationalism سندھیوں کو ایک ساتھ ملنا جو میں وہاں پہ ہندو بھی ملے سارے ملے یہ world conference پہ کیا سندھ کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو اب time ہے یار without research you are nobody یہ نعرے لگا لینا اور دن منا لینا actually this is a level of politics جو emotions سے شروع ہوتے اور وہاں ختم ہو جاتا ہے جب تک آپ solid case نہیں بنائیں گے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ پورا سندھ پاکستان کو مل گیا لیکن جو سندھی اندو تھے اور ساتھ سکھ ان کو یہاں پہ سے کیوں جانا پڑا وہ تو جان ہی تھے رہے کس نے بھگایا کیا کیا ہوا اس کے اوپر اور بھی research ہونی چاہیے یہ دو کتابوں کے علاوہ i don't know of any other اگر آپ دوستوں کو میرے سندھی دوستوں کو اور میرے بہت دوست ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت محبت پیار سارا کچھ کیا لیکن میرا کام ہے ساتھ ساتھ as a researcher یہ بھی کہتے جانا کہ دیکھیں آپ کا بہت کمال ہے آپ کا دسترخوان بہت بڑا ہے you have been very kind to me میری برادرانہ advice ہے کہ research کے اوپر آپ کام کیجئے کہ سندھ میں کیوں partition پہ اتنی زیادہ سب سے پہلے بات ہوئی اور بعد میں یہ جو اب سندھی nationalist movement ہے یہ کیا لیکن basically the research i am interested in is کہ سندھی ہندو اور سکھوں کا exit جو ہوا ہے اس پہ کیا ہے ایک اور item جس پہ research ہونے کی ضرورت ہے وہ ہیں دلت کہ دلت جو ہیں جو ہماری طرف تھے وہ آہ ان میں بھی ایک خبر ہے کہ وہ ہندوستان جانا چاہتے تھے لیکن ان کو روکا گیا ایک آہ essential services آہ order کے تحت یہ prime minister لیاقت علی خان نے شاید issue کیا تھا ہو سکتا ہے محمد علی جناب گورنر جنرلن نے کیا ہو لیکن this is also on record کہ دلت partition میں کس طرح effect ہوئے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے تو لیکن آج میری یہ ویڈیو بنیادی طور پہ سندھی writers سندھی نیس جو ہیں scholars کی طرف ہے کہ کیا 47 میں جو ہوا سندھ کے اندر اس پہ کچھ آپ لوگوں نے ٹھوس solid research جسے کہتے ہیں evidence based کی ہے اگر نہیں کی تو do it now without research you have a lot of complaints but what is the evidence and we want to know who did what کس نے بھگایا ہندووں کو اور سکھوں نے جو نہیں تھے جانا چاہتے یہ بھی بانا کہ سندھی جو مسلمان ہیں وہاں کہ انہوں نے اپنے سندھی ہندووں پہ سکھوں پہ حملے ویسے نہیں کیے جس رہاں پنجاب میں دونوں طرف ہوا یہ میں مانتا ہوں یہ زیادہ تر اردو speaking law اور لوگوں نے عملے کی ہے اور وہ well well known fact ہے اور یہ دو کتابوں کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ہے publish ہوا ہے اگر سندھی میں ہوا ہے i would like to know اور اس ان کتابوں کو پھر ہم ہندوستان میں جو دوست research کر رہے ہیں ان تک پچھانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ this is all meant for my sindi friends in Pakistan thank you very much all all the best